ہائی کورٹ بارسیشن ہمارے جو بلوچستان کوئٹا ہیں ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے وائس پریزیڈنٹ واجہ ظہور بلوچ ہیں میرے لفٹ میں چیئرمن ایگزیٹیو بلوچستان بار کاؤنسل محمد عیوب ترین صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے رائف جان بیٹے ہوئے ہمارے آپ سب جانتے ہیں اچھے سا رائف جان کو تو میرا نام قاسم علی قاجیزی ہے میں وائس چیئرمن بلوچستان بار کاؤنسل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر صافی حضرات آج بلوچستان اسمبلی کے ہونے والے اجلاس میں بلوچستان بار کاؤنسل کئی نہیں بلکہ اس پر پورے بلوچستان کے عوام کے تحفظات ہیں بلوچستان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کے آج کے خفیہ اجلاس میں ریکو ڈک کا سودا ہونے جا رہا ہے اور بلوچستان کی اس حکومت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بلوچستان کے قومی وسائل اور سائل یا وسائل کا سودا کرے محضر دوستو ریکو ڈک پروجیکٹ دنیا کی سب سے بڑی پروجیکٹ ہے نائل صوبہ حکومت اپنی کرپشن اپنی کوتائیاں چھپانے کے لیے اسمبلی کو آج کے ہونے والے جلاس کو خفیہ رکا گیا ہے اور تو اور اس میں صحافی عزرات کا بھی داخلہ آج کے دن ممنوع کیا گیا ہے ہمیں بلوچستان کے وقلہ کو ریکو ڈک پروجیکٹ میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہونے والی کسی بھی قسم کی زیادتی قابل قبول نہیں یہاں اس بات کا بھی عیدہ کیا جاتا ہے یہ بتانا پسند میں بتاؤں گا کہ بلوچستان مادنی وسائل سے مالا مال ہے لیکن بدقسمتی سے اور اس طرح کی جو گورنمنٹ آج جو ہم پر مسلط ہے اس میں غربت انتہائی درجہ پر ہے ہم اس وزیرالہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ریکو ڈک کا فیصلہ کس کے ساتھ اور کہاں کر رہے ہیں ہمیں اس قسم کے اپنے وسائل پر غیر کانونی فروخت کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے موزے صافی حضرات ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موجودہ وزیرالہ کو صرف اس لیے لائے گیا ہے کہ وہ مادنی وسائل کی لوٹمار میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہم ایک ایسے غیر سنجیدہ وزیرالہ کے اس طرح کے ہونے والے اقتماد کو مسترد کرتے ہیں اور ریکو ڈک معاہدے کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ ایز ویل سپریم کورٹ سے بھی ہم رجوع کریں گے دوستو کانسٹریشن اور پاکستان کی روح سے کہ جس علاقے کے مادنیات ہیں جہاں سے وہ مادنیات نکلے پہلا وہاں کے مقامی لوگوں کو ان پر پہلا حق بنتا ہے حکومت قوم سے حقائق کیوں چھپا رہی ہے حکومت عوام کے بالعموم بالعموم بلوچستان کے باشندوں سے ان کے وسائل کی بابت معلومات کو خفیہ رکھ کر دراصل سوئی پیرکو اوچ گیس فیلڈ پی پیل اور او جی ڈی سیل کمپنیوں اور سندق میں چائنہ کے ساتھ معاہد و مراہد کو خفیہ رکھ کر ریکو ڈک کو بھی سی پیک کی طرز پر بلوچستان کے عوام کو اس کے سائل اور اس کے سمرات سے محروم کرنا چاہتی ہے معزز حضرات یوں معلومات تک رسائی کی خلاف ورزی کر کے بلوچستان کے عوام کو شفافیت سے محروم کیا جا رہا ہے حالانکہ حکومت اچھی طرح سمجھتی ہے اس کی ساری کوشش اس ساری کوشش میں کمپنی کے ساتھ سازباز کر کے براٹ شیٹ سکینڈل کا پارٹو گیم کے ذریعے اربون ڈالر کے اپنے سے وصول کرنے ہیں معزز حضرات ایسی کمپنی سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جس کے تمام معاہدہ سپریم کورٹ نے 29 جولائی 93 میں 2001 تک بدنیتی پر مبنی قرار دے کر 2013 کو کال ادم قرار دیا تھا ویسے بھی بین الاقوامی جو ڈگری ہوتی ہے اس کی اجرائی پاکستان ایک 2011 کے تحت عمل درامت اس کے متعلقہ ہائی کورٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے اس لئے سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں اس طرح خوفصدا ہو کر اور اجلت میں کسی بھی فیصلہ کرنے سے گریز کیا جائے معاملات وفاق کی سطح پر تیہ کرنے کے بجائے صوبوں کو اس کو خودمختار بنائے جائے دوستو اٹھارویں آئینی ترمیم کے روح سے صوبہ خودمختار ہے اس قسم کے خفیہ معاہدے یا معاملات سے مزید احساس محرومی میں اضافہ ہوگا بلوستان کے عوام کا صوبہ حکومت اور وفاقی حکومت سے اعتماد جو تھوڑا بہت اگر رہ گیا ہے تو وہ بھی اٹھ جائے گا اور موجودہ صوبہ حکومت اگر کسی بھی ایسے معاہدے جس میں بلوستان کے عوام اس کے سٹیک ہولڈر شیرز ہولڈر کا تائید و حمایت نہ ہو تو اس طرح کے معاہدے کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں لہٰذا بلوستان بار کانسل نے متفقے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل بروز منگل اٹھائیس بارن دوہزار اکیس کو صوبہ بر میں تمام عدالتوں کے بائیکارٹ کے اعلان کرتے ہیں اور آئندہ اس علاہ ملتے کرنے کے لیے ہم تمام بلوستان کے بارسشن کا اجلاس بلانے پر بھی غور کر رہے ہیں بلوستان کے عوام وقلہ باشعور ہیں اور ہم کسی بھی غیر سنجیدہ صوبہ حکومت کے اس طرح کے فیصلوں کی ہر غیر آئینی فیصلوں کی ہر فورم میں ہر جگہ ان کے خلاف پر پور تحریک چلائیں گے انشاءاللہ سنجیدہ صوبہ حکومت کے لیے سنجیدہ صوبہ حکومت کے لیے سنجیدہ صوبہ حکومت کے لیے میں آپ کو بتاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر چھے ارب ڈالر کا جرمانہ ہوگا ہے مقلہ کے مزیموں کے پاس اس کا مطبادل ہے میں آپ کو بتاؤں جیسے جو آپ نے پہلی بات ہرتالوں کی کی تھی دیکھیں ہمارے پاس ہمارا ہم کسی کو کسی کا گلہ تو نہیں پکڑ سکتے کسی کو مار تو نہیں سکتے ہمارا جو ہمارا جو احتجاج کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہم جا کر روڑو پر نکلے ہم جا کر مظاہرے کریں یہاں کر آپ کے پاس پرس کانفرنس کریں تو ہم جب بھی ہرتالیں کرتے ہیں آپ کے دوستوں صافیہ ازرات کی علم میں یہ بات ہو کہ ہم جب بھی ہرتالیں کرتے ہیں تو اس میں لازٹ میں ہم ایک کلاوز رکھتے ہیں ایک پیرا رکھتے ہیں کہ جو امرجنسی معاملات ہیں جیسے آپ بھائی نے کہا کہ زمانت ہو گیا اس پر کسی قسم کے کوئی قدگن اور کوئی معاملات نہیں ہیں اور جہاں تک آپ نے جو کرزوں کی بات کی ہے میرے بھائی تو کرزیں لینے کا بھی اور کرزیں ادا کرنے کی بھی طریقہ کار ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے تمام قومی مسائل جو پاکستان کی اگلی نسلوں کی وہ کیا کہتے ہیں ہم پر کرز ہیں یہ جو ہمارے لوگوں کے ہیں ہم ان کو ایک ایسی حکومت جس کی نہ تائید ہو نہ کچھ ہو آکے سارا یکمچ سارا پاکستان بیج ڈالے اور ہم خاموش رہے تو اس طرح نہیں ہو سکتے میرے بھائی ہم اپنی آواز ہر معاملے میں اس طرح کی کر سکتے ہیں آج کی جو معاہدہ کمارکینر کا مصول ہے کہ اس سے پہلے اپنے بات کی چھئی اپ ڈالر کی جو جرمان ہے تو اس کا وجود بھی یہ ہے کہ آپ نے معاہدہ فیار کی آپ قولستان کے اسمبلی میں آپ اس کو زیر بیس رائیں عوام کا عوام سے پوچھیں آپ پولٹیکل پارٹی سے پوچھیں گے یہ معاہدہ ہم کرنے جا رہے اس کی بلوستان کے عوام سے اس کی کیا فائدہ ہوں گے اس سیندیک سے اس ریکوڈیک سے آج بھی چاہی کے عوام میں پینے کے پانے نہیں ہے تو ہم کیسے ہم یقین کرنے کہ اس معاہدے سے مزید وہاں کے بلوستان کے محلومے میں ختم ہوگے ہم کہتے ہیں بلوستان کے وسائل کیا بلوستان کے محلوموں کا واحدہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بلوستان اسمبلی میں بیس لائے ریکوڈیک اس سے پہلے سیندیک پراجیکٹ کا جو معاہدہ ہوا ہے اس سیندیک پراجیکٹ میں 50% چینیز گورنمنٹ کو جاتی ہے 48% وفاق کو اور 2% سے بلوستان کو ملتا ہے اس قسم کے معاہدے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوستان کو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا اور یہی ہم نے بلوستان بارکھو سار کیونکہ ہم بے اخلاق نمائدہ جمعیت ہے ہم عوام کی نمائدی کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی غیر آئینی اقدامات ہوگا ہم اس کی مذہبت کریں گے بلوستان میں ایک مائنگ ایڈمینڈ دپارٹمنٹ ہے آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا سیکٹری کیسے اپائنٹ ہوتا ہے اس کے عورت اور امریکن میں اس دپارٹمنٹ کو باقی اتفر کچھ لوگوں نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے بھائی خفیہ مائنگ ایڈمینڈ کمپنی کو باقی اتفر اس دپارٹمنٹ کو لوگوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے وہ گورنمنٹ تک بھی اس کو رسائی نہیں دے رہے ہیں اسمبلی کو تک بھی رسائی نہیں دے رہے ہیں اگر اس قسم کے معاملات ہوں گے تو یقینا یہ پھر بہت بڑا نقصان ہوں گا اس ملک کے لیے عوام کے لیے بلوستان پہلے سے پس ماند ہے او جیڈی سیر کا آپ معاملہ لے لیں گیس کا معاملہ آپ لے لیں او جیڈی سیر اچ پاور پراجیکٹ میں جو ہمارے علاقے میں ہے ساڑھے آٹھ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوتی ہے ساڑھے آٹھ سو میگا وارڈ بجلی میں سے بلوستان کوئی ایک میگا وارڈ بجلی بھی نہیں ملتا گواہدر پورٹ آپ کے سامنے ہے سی پیک کا جو معاہدہ رہا آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے وہاں پر مظاہرہ کیا وہاں کے لوگوں کو آج تک ساپ پانی محیسر نہیں ہے تو اس قسم کے اگر میرومی ہوں گے اس قسم کے معاہدہ ہوگے ہم سمجھتے ہیں کہ محجدہ وزیرا اللہ کو اس کا پتا بھی نہیں ہے کس کون سی کمپنی کے سامن معاہدہ کرنے جا رہے ہیں معاہدہ کرنے والے کوئی اور ہیں لانے والے فیصلہ کرنے والے کوئی اور ہیں اس کو ایز راپڑہ سٹر کی طرح بنا گئے ہیں ہم اس قسمتے ہیں کہ یہ بلوستان کا مسائل ہے بلوستان کی مادنیت ہے اس پہ ہم سب کی زمین ذریع بنتی ہے سریس کی بھی صحافیوں کی بھی سیازدانوں کی بھی کہ ہم اس کی پروٹیکشن کیلئے ہم اقدام آتے ہیں سر ان کی میں سوری دیکھیں کوئٹہ بار بھی ہماری ہماری ایک ڈسٹرک بار ہی ہے مدر بار ہے مگر ایسا ہے کہ ہم نے جو ارجنٹ بیس پہ یہ آج جو یہ ہوا تھا تو ہم نے ارجنٹ بیس پہ اس پر کیا ہوا تھا کوئٹہ بار بلوستان بار کاؤنسل کے ہر فیصلے کی پابند ہوتی ہے سر آپ پوچھ ہزیرانہ صاحب پاندر بیس دن مہینہ پہ لیا کے باس آئیت سے بعد ہمیں انہوں نے کتاب ہی کیا اور آپ کیا رہے کہ وہ ایک غیر سنجیدہ شخص ہے ہاں ہاں تو اکلانی ان کو دعوت دی تھی دیکھیں دیکھیں میں ہاں میں مزید ایرٹ کرتا ہوں وہ آئیت تھے چھائی میں آخر وہاں پر نہیں تھا میں اپنے کہوں گی آئیت تھا شاید میں بتاؤں میں اس فطوے یہ بھی نہیں تھے اس میں یہ تھا کہ وہ کسی اور کے اس پر آئے تھے تو ہم نے جو ہماری روایات ہوتی ہیں جب ہمارے گھر کوئی آتا ہے تو ہم کوئی چھائی بسکر تو ضرور کلاتے ہیں باقی جو اقتماعت اگر وہ اس طرح کے کریں گے بلکہ انہوں نے تو ہمارے لئے کچھ باہر کے لئے پیسوں کا بھی اعلان کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤ مگر اگر اگر وہ پیسے پیسے بھی ہمیں اگر وہ ملیں گے بھی وہ کوئی ان کا وہ نہیں ہے وہ کانسٹویشنلی ایک آدارے ہیں ان کو رائٹ بنتا ہے کہ اپنے کانسٹویشنلی جو ہمارے جو آدارے ہیں ان کو ایڈ دیں گرانٹ این ایڈ دیں تو اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ اور پوچھنا چاہیں گے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے